پاکستان کی نیجی ٹی وی چینلز پہلا دور پاکستان میں نیجی ٹیلی ویژن کا آغاز انیس سو نوے میں ہوا جب اس وقت کی حکومت نے پبلک ٹیلی ویژن نیٹورک کے نام سے ایک نیم سرکاری ادارہ قائم کیا جس نے شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کی اشراق سے ایس ٹی این کے نام سے ایک نئے چینل کا آغاز کیا یہ چینل اپنے نئے پروگراموں کے سبب پاکستان کی عوام کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی کے طور پر سامنے آیا جس نے پاکستان میں پہلی بار امریکی چینل سی این این کی نشریات کا آغاز کیا اس کے علاوہ بی بی سی ورلڈ اور جرمن چینل ڈی ڈی ڈیو کی جزوی نشریات بھی پیش کی جاتی رہی نیز اینٹی این کے نام سے ایک قومی نشریاتی سلسلہ بھی قائم کیا گیا جس میں بچوں اور بڑوں کی تفریق حوالے سے فلمیں، کارٹون اور دیگر سلسلے دکھائی جاتے تھے جن میں ائر ولف، نائٹ رائیڈر، میگائیور اور آٹو من سیریز ہر عمر کے افراد میں بے حد مقبول رہی یہ سلسلہ 1999 تک جاری رہا دوسرا دور پاکستان میں نیجی ٹیلی ویژن چینلز کا دوسرا دور سن 2000 میں شروع ہوا جب صدر پرویز مشرف کی حکومت نے نیجی کاروباری اداروں کو ٹیلی ویژن چینل کے لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا انڈس ویژن پاکستان کا پہلا نیجی ٹیلی ویژن چینل ہے جو سن 2000 میں منظر عام پر آیا 2001 میں اے آر وائیڈ ڈیجیٹل نے اپنی نشریات کا آغاز کیا 2002 میں جیو ٹی وی 2004 میں آج ٹی وی 2005 میں ہم ٹی وی شروع ہوا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے حلیتن نشریف اے آگیو ڈیجیٹل نے کچی گھنی جزیل